بنی گالہ سے ملتان روانگی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن تحریک انصاف نے کہا کہ کرپٹ مافیا کے سردار نواز شریف ہیں کرپشن سے نجات پانے کے لیے نواز شریف سے نجات بہت ضروری ہے لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ اگر یہ کرپٹ مافیا جس کے سردار نواز شریف ہیں اگر یہ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے تو یہ ملک کرزوں میں ڈوبتا جائے گا سارا بوجھ کرزوں کی قیمت ادا کرنے پہ عوام پہ گرے گا مہنگنی کے وجہ سے امنان خان نے کہا کہ جمہوریت میں وزیر آزم عوام کو جواب دے ہوتا ہے آزاد اور سوشل میڈیا کے باعث لوگوں میں شعور آ چکا ہے اگر نواز شریف نے کرپشن نہیں کی تو وہ تلاشی دینے سے کیوں ڈڑتے ہیں نواز شریف کی کہ ہم نے اتصاب کرنا ہے میں پھر سے کہتا ہوں وہ بڑی اچھی ایک مضبون کی ہیڈلائن تھی کہ میاں صاحب اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں کیا حرج ہے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہ تیس اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے آپ کو طلب کیا ہے کہا کہ الیکشن کمیشن دھان لی کرنے والوں کے خلاف آج تک کچھ نہ کر سکا الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے ساتھ مل کر دو ہزار تیرہ کا الیکشن لڑا ہے چالیس فائنڈنگز ہیں جوڈیشل کمیشن کی الیکشن کمیشن کے اوپر دھائیٹ کورٹ بیلٹ پرسنگ دی ایک آدمی کو سزا نہیں دی تو الیکشن کمیشنر تو نون لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا تھا دو ہزار تیرہ کا عمران خان نے کہا کہ عوام میرے ساتھ ہیں اور تیس اکتوبر کو اسلام آباد میں لوگوں کا جمع غفیر ہوگا